اب سنو یہ نکاح کیا ہوتا ہے نکاح سنو نکاح عبادت ہے مگر کیسی عبادت ہے یہ تمہیں بتاؤں دنیا میں سب سے پہلی عبادت کو اگر تلاش ہو آپ کہ کون سی عبادت ہے تو نماز بھی بعد میں آئی روزہ بھی بعد میں آیا زکاہ تھا جس کا حکم بھی بعد میں آیا ساری عبادتیں بعد میں آئی مگر نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے پہلے آئی ہے اور کہاں آئی ہے یہ بھی بتا دوں اس وقت نکاح جیسی عبادت آ چکی تھی جب دنیا پہ کسی انسان نے قدم نہیں رکھا تھا دنیا پہ کوئی انسان نہیں آیا تھا ہاں ایک انسان جنت میں آیا تھا اللہ اللہ جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہوا تھا حضرت حوا کے ساتھ ہوا سب اسے پہلہ نکاح جنت میں ہوا ہے اور ذرا گر ڈھونڈو تلاش ہو ساری عبادتیں دنیا ہی میں ہیں دنیا سے جانے کے بعد یہ عبادتیں ختم ہو جائیں گی اب حشر میں یا جنت میں جاؤ گے تو جنت میں نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی روزے نہیں رکھے جائیں گے زکاہ تو حج نہیں دیا جائے گا یہ ساری عبادتیں دنیا میں ہیں مگر نکاح جیسی عبادت تمہارے ساتھ جائے گی جنت میں نکاح ہوگا مومنین کا مومنات سے جنت میں نکاح ہوگا یہ وہ عبادت ہے جو سب سے اول بھی ہے سب سے آخر بھی ہے اور سنو پیارے یہ نکاح کے بارے میں سنو فقی ابو اللیس فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے اس سے پہلے سنو چار چیزیں ہیں نکاح کے لیے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے نبی فرماتے ہیں ایک تو لی مالی ہا دوسرا لی حسابی ہا اللہ اللہ تیسرا جو آتا ہے پہلا جو ہے مال کے ذریعے مال کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے دوسرا اس کی شرافت اور خاندار حساب و نصب کے ذریعے سے ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور تیسرا لی جمالی ہا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے اور چوتھا جو ہوتا ہے لی دینی ہا لڑکی کے دین کی وجہ سے ہوتا ہے اگر رشتہ ہوتا ہے جو نکاح ہوتا ہے تو یا تو لڑکی کے مال کی وجہ سے یا پھر لڑکی کے خاندان کی وجہ سے یا پھر لڑکی کے دین کی وجہ سے اللہ اللہ یا پھر لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ چار وجہ ہیں نبی فرماتے ہیں ان چاروں وجہوں میں اگر تمہیں تلاشنا ہے تو اس کے دین کو تلاشنا اگر تمہیں دیکھنا ہے تو اس کے دین کو تمہیں دیکھنا ہے مگر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے نہ تو اس لڑکی کے دین کو دیکھتے ہیں لا اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں نہ اس لڑکی کے خاندان کو دیکھتے ہیں اگر دیکھتے ہیں اللہ اللہ آہ تو اس کے مال کو دیکھا کرتے ہیں ذرا توجہ رکھو اب تو سارے کے سارے لوگوں کی اگر نظر آ جاتی ہے تو صرف اس کی بیلڈنگ پر آتی ہے اس کے مال پر آتی ہے ماں دولہ میاں کی ماں اپنے چکر میں رہتی ہے کہ مال مجھے مل جائے باپ اس چکر میں رہتے ہیں مال مجھے مل جائے رشتہ دار اس چکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے اگر ماں کو کندل مل جائے ماں کو جھمکییں مل جائے ماں کو سونے کی کوئی ٹوم مل جائے تو ماں کی مرضی اسی لڑکی سے شادی کرنے کی ہوگی بھلے وہ پردے سے رہے یا نہ رہے بھلے وہ نماز پڑھتی ہو یا نہ پڑھتی ہو یہ ماں بہگ گئی سونے کی ایک چیز پر بے شک سبحان اللہ ماں کو کیا دیکھنا ہے ماں نے دیکھا کہ جتی لمبی جھمکییں اتھا ہی پکا رشتہ باپ اس چکر میں رہتا ہے کوئی سونے کی انگوٹی مل جائے لڑکی والے بھی کم چالاک نہیں ہیں سب سے پہلے امہ اببہ کوئی باندھ دیتے ہیں موٹی رستی سے سونے کی انگوٹی دیکھ کر وہ جھمکییں دیکھ کر کر جبکہ مرد کو سونا پہننا جائز نہیں مرد کو سونا پہننا جائز نہیں مانگر موڑے میاں کو بھی پتا سونے کی انگوٹی مل جائے لڑکی بہت اچھی ہے رشتہ بڑا اچھا کیوں سونے کی جو ٹمکا ہے بھر رہا ہے ایک چاندی کی انگوٹی پہ بھگ گئے اور لڑکا اس چکر میں رہتا کہ یار کہیں سے چار پئیوں کی ہاتھ آ جائے فہم بھائی تمہارا معاملہ تو نہیں ہے سا نہیں الحمدللہ نبی فرماتے چار چیزوں کی وجہ سے نکا ہوتا ہے کتنی وجہوں سے بولو چار وجہوں سے مال حسب و نسب خوبصورتی اور دین آقا فرماتے ہیں ان چاروں میں سے دین کو فوقیت دو اور دین کے ساتھ ساتھ اگر خوبصورتی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور خوبصورتی اور دین کے ساتھ ساتھ اگر حسب و نسب بھی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مال بھی مل جائے تو اور اللہ کا شکر ادا کرو مگر بھکاری متونی ہو مال مل لے گا مطلب بھکاری نہیں بننا اتنے راستے نکالی ہیں اتنے روڈ نکالی ہیں کہ مانگتا بھی نہیں اور چھوڑتا بھی نہیں ہے مانگتا بھی نہیں ہے پہلے ہی اگر رشتہ لینے جائے گا لڑکی کا مانگنے جائے گا کوئی لڑکی کو نہیں دیکھتا سیدھا امہ کے جملے ایسے ملیں گے ایسے ملیں گے کہ سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ بھکارن آئی ہوئی ہے میرے بیٹے کا وہاں سے رشتہ ہوا وہاں الٹو مل لی تھی وہاں ویگنار مل الٹو مجھے اس لیے زیادہ یاد ہے کیونکہ میری بھی الٹو ہی ہے سمجھے کہ یہ ویگنار مل لی تھی اور وہاں کون کون سی کارے اتنام یاد نہیں مجھے کہ وہ وہاں مل لی میں نے منع کر دیا مجھے نہیں چاہیے اور میرے بیٹے کے نصیم میں ہوگی تو مجھے یہاں سے بھی مل جائے گی اب اس کا دل دھڑک رہا کہ نصیم میں ہوگی تو مل جائے گی مانگی رہی ہے یہ بکارہ میں مانگ رہی ہے اچھے لفظوں میں مانگ رہی ہے اللہ اللہ اگر رشتہ ڈھونڈو تو نبی کے غلام حضرت عمر فاروق عاظم جیسے اپنے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈ رہے ویسے تم ڈھونڈو سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیبی نے کہا او میرے سرتاج حضرت عمر سے کہا کہو میرے شوہر سرتاج اپنے بچے اب ہوشیار ہو گئے ہیں جیسے ہمارا یہ بچہ ہوشیار ہوا کہا اپنے بچے ہوشیار ہو گئے ہیں اب تم رشتہ ڈھونڈو لڑکی تلاش ہو چلو ٹھیک ہے رات کو چکر لگا رہے تھے حضرت عمر گھوم رہے تھے کوئی بھونکا تو نہیں سو رہا کوئی پریشان تو نہیں ہے کوئی کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا رات کا آخری حصہ ایک گھر سے آواز آ گئی دیواریں ٹوٹی ہوئی چھپر پڑا تھا آواز آ گئی ماں کہتی ہے بیٹی اٹھ گئی کہا ہمی جان میں اٹھ گئی کہا بیٹی تم نے بکرییاں دھو لی کیا کیا بولو اس وقت مال یہی جانوروں سے ہوتا تھا کہا بیٹی تم نے بکرییاں دھو لی کہا ماں میں نے بکرییاں دھو لی دودھ والا آئے گا اس کو دے دیا جائے گا ماں بولی بیٹا خرچہ بہت ہے سر پہ ایسا کرو جتنا دودھ ہے اس میں پانی ملا دو اتنا کیا کرو بولو پانی ملا دو اتنا بیٹی بولی ماں آپ کیا کہہ رہی ہیں دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا جائز نہیں اس لیے پیسے پانی کے نہیں دودھ کے لیے جا رہے ہیں ایک کلو دودھ کا دو کلو بنا کے بیچ دی ہے جائز نہیں کہا بیٹی تو جائز نہ جائز دیکھ رہی ہے تمہاری شادی کے سے ہوگی تم جوان ہو گئی وہ کون رشتہ کرے گا کہا ماں حضرت عمر نے کہا ایسا جائز نہیں وہ ماں کہنے لگی میری لمرے لال میری بیٹی یہ بتاؤ حضرت عمر رات میں دیکھ پھوڑی رہے ہیں اس لڑکی نے کیا جواب دیا سنو رشتہ ڈھونڈو تو کیسا اس لڑکی نے جواب دیا ماں حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر جس اللہ کا حکم حضرت عمر نے سنایا تھا وہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے کیسے بچیں گے ماں وہ تو سب کچھ جانتا ہے جب اتنا کہا کہا بیٹی تو نہیں ملائے گی تو تیرا جہیز کہاں سے آئے گا تیری شادی کہاں سے آئے گی اس لڑکی نے کہا ماں حرام کے پیسوں سے شادی کرنے سے میں بہتر سمجھتے ہوں پوری زندگی کواری بیٹی رہو مگر حرام کے پیسوں سے شادی نہیں کروں گی سبحان اللہ اللہ حضرت عمر یہ سن کے چلے گا فجر کی نماز پڑھی بی بی کو بلایا کہا جیسی تم بہو چاہ رہی تھی مل گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج دیکھنے جا رہی ہے پردہ دیکھنے جا رہی ہے پردے والی لڑکی ہے یا نہیں جو دیکھنے جا رہی ہے وہی جھوڑے سے گمپے نکالے پڑی ہے وہ کیا دیکھنے گی پردہ بھابی جا رہی ہے تو بھابی کا لیں گا اور بڑا پورا دو بڑا سلوائے پر رہی ہیں اب تو وہ پردے والی کیا دیکھنے گی اس طرح لے گا جا رہی ہے موڈ دیں گی موڈ ذرا سوچنے کی بات ہے بی بی نے کہا کیسی بہو ہے کہا ایسے ایس میں نے سنا جو لڑکی اکیلے میں تنہائی میں غلط قدم نہیں اٹھا سکتی مجھے پوری امید ہے وہ لڑکی جو مرنے کے لیے تیار ہے مگر غلط قدم نہ اٹھائے ایسی لڑکی گھر کی بہو بننے کے قابل ہے یہ شخص بہان اللہ یہ دیکھتے تھے یہ دیکھتے تھے اب کہاں یہ چیز ہے پہلے نا اور اب تو اگر موقع ملتا کسی کا بھی رشتہ کڑوا ڈالتا ہو کسی کی بیٹی کا اگر اچھا رشتہ ہو جانا اس دور میں ایک سال دو سال رشتہ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا کیونکہ اتنے کیلے گھوم رہے ہیں اتنے کیلے پتہ نہیں کہاں سے پڑا جائیں پہلے دددس سال رشتے ہو جاتے تھے بچپن میں رشتہ ہو جاتا تھا آخر تک چلتے تھے کوئی بھانجی مارنے والا ہی نہیں تھا اور اب تو کسی عورت کو پتا چلا فلانے کی لڑکی کا اچھا رشتہ ہوا اس کے پیٹے میں سیدھی گئی وہاں پہنچ گئی پتا لگانے ادھر دیکھا ادھر دیکھا بولی تم کیسی ہو کتنے بچے ہیں کتنے بچے ہیں کتنے بیٹے ایک بیٹی دو بیٹے کتنے بڑے ہیں کہ ہوگا بائیس تیئیس سال کا بیٹا اچھا رشتہ ہو گیا کہیں اور سب کچھ معلوم ہے اس کو ڈیٹیل نکال گا یہ پوری کہاں سے گھیر کے لارہی ہے بولی رشتہ ہو گیا کہاں ہو گیا کہاں کہاں اس جگہ ہوا کہاں اچھا اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے کہاں کہاں اس کو دوریں پڑھتے تھے وہ تو ٹھیک ہو گئی ہے ویسے رشتہ بڑا اچھا کر لو خاک کر لو تو نے ریڑہ مار دیتی رشتہ کڑھوانے کے لیے اتنا ہی کہاں بھی دوریں پڑھتے تھے اور پھونک پھاک کے چلی گئی کہے کہاں کہ چلی گئی توبہ 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 کیا حالات بن چکے ہیں کیسے حالات پہلے زمانے کے لوگ ایسے نہیں تھے اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ ہوتا تھا تو لڑکے والا اس کے دشمن کو ڈھونڈتا تھا یہ بتاؤ اس کی لڑائی کس سے تو جس سے لڑائی ہوتی تھی دشمن ہی ہوتی تھی اس کے گھر جا کے اس کی لڑکی کے بارے میں پوچھتا تھا میں اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہا ہوں بتاؤ وہ کیسا تو دشمن جو ہوتا تھا نا دشمن وہ یہ کہتا تھا سنو جی میری اس سے ایک سال سے بول چال نہیں میں اس کو نہیں بولتا وہ مجھ سے نہیں بولتا ملیا تو سر پھار دوں گا مگر بات سچی یہ ہے بیٹی میں کوئی کمی نہیں یہ دشمن کی بولی ہوتی تھی اور آج سگا بھائیہ اپنی بی بی کے چکر میں آ کر کے آنکھ دبا کے کر لو کر کے بھاگیا سگا بھائیہ بھتی جی کے تال ایسی بھی باتیں آئی ہیں اب جو سگا بھائیہ محلے والے در لگا رہتا در کہ بیٹی کا رشتہ ہو گیا ایک سال تک چلنا پڑا بیچارہ بڑی چاروں طرف سے گھیر گھار کے رشتے کو روکے ہوئے روکے ہوئے روکے ہوئے ایک تو ویسے ہی لالچی انسان رہے کہہ گا بھی یہ موزہ کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اور نیت یہ ہے کہ پورا گھر باندھ کے لے جاؤں پہلے دشمن بھی کسی کی بیٹی کے بھانجی نہیں مارتا تھا یہ کہہ دیا گا سنو میری بولچال اس سے نہیں ہے مگر دیکھو لڑکی میں کوئی کمی نہیں ہے تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور اگر میرے محلے میں آگے سر پھار دوں ہا اس کا میں یہ سب باتیں تھی وہ مرد تھے مرد اور اب تو ہجڑو والا کام کر رہے ہیں پہلے وہ مرد تھے مرد سامنے سے لٹسے لڑتے تھے سامنے سے سینس سامنے نکال کے آ جاتے تھے اور اب تو منافق ہے منافق منافق ہے منافق آستین کا ساپ بنا پڑا کوئی پتہ نہیں کون دوست ہے کون دشمن ہے جو تمہارے یا دو ٹیم چائے پی ریا جو تمہارے گلے میں ہاتھ ڈال لیا اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے پہلے اگر دوستی ہوتی تھی تو تمہیں معلوم ہے دل اور جگر سے دوستی ہوتی تھی دوست دوست کی بہن کو ایسے بھات دیتا تھا ایسے بھی اشادی میں جیسے سگی بہن کے ساتھ اور وہ دوست کی بہن دوست کو ایسے سمجھتی تھی جیسے سگا بھائی ہو اور آج تو آپ کہو گے معاف کرنا تھوڑے کھلے جملے بول رہا آج اگر یہ دوست دوستی کر رہا تو یا تو اس کی بہن پہ غلط نظر یا بی بی پہ غلط نظر یا کسی اور اس کو لالچ ہے چاہے مال کا لالچ ہو بہن پیٹی کا لالچ ہو بی بی کا لالچ ہو کوئی نہ کوئی لالچ ہے سو اگر دوست ہیں تو مشکل سے دس ایسے نکلیں گے جن کے دل میں خالص دوستی ہوئی بے شک صحیح بات ہے اگر دوست بنو اللہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر یہ دونوں دوست ہیں ان کی دوستی مجھے ایک کتاب ہے تاریخ من المدینة المنورة بائیس جلدوں میں کتاب ہے جب میں وہاں گیا تو میں اس میں ایک واقعہ اگر اجازت ہو تو بتا دوں یہ دوستوں کی مسئل حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عمر بھی سوہ سوہ مدینہ میں بازار کو نکل گئے حضرت عمر بکر صدیق ایک دوسرے سے ملے چپڑ گئے بولے کیا کر رہا ہے باتیں کرنے لگے باتیں کر کے بولے چلو ابو بکر بھائی چلو آج مچھلی خریدتے ہیں حضرت عمر کیا بولے آج مچھلی خریدتے ہیں جب اتنا کہا کیونکہ مچھلی اس وقت بہت اہم تھی تمہیں اس کی اہمیت معلوم ہے ہر ہفتے میں ایک آت دو مرتبہ کھا لیتے ہو بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی حضرت ابو بکر نے کہا چلو مچھلی خریدتے ہیں عمر بولے بھائی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہے جو ایک مچھلی خرید سکے حضرت عمر نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا بولے پریشان کیوں ہوتے ہیں راستہ میں نکالتا ہوں بولے کیا بولے چلو دونوں ملکے ایک مچھلی خرید لو کٹ کے آدھی تم لے جائیو آدھی میں لے جاؤں گا تم بھی مچھلی سے میں بھی مچھلی سے کہا ٹھیک ہے دونوں دوستوں نے مچھلی خرید لی حضرت ابو بکر صدیق نے کٹ کے آدھی حضرت عمر کو آدھی اپنی کنڈیاں میں رکھ لی اور گھر کو چلے گئے بڑے خوش آج تو شام کو مچھلی سے ہی رہے گی بڑے خوش ایک نایاب چیز اس دور میں مچھلی سے کھائیں گے اللہ اس کتاب میں لکھا ہے پاس پاس میں حضرت ابو بکر اور عمر کا گھر نہیں تھا آج کے میپ کے اعتبار سے ڈھائی کلومیٹر کا گھر کا فاصلہ تھا کتنا بولو ڈھائی کلومیٹر اب کیا ہوا بی بی کو دے گا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی انہوں نے بھی اور عرب کا یہ کلچر تھا جو آج آٹھ نو بستے ہیں نا وہ چاشت کا وقت ہوتا تھا کس کا وقت چاشت کا ہوتا تھا اس وقت کچھ روٹی سالن جو بھی ہوتا تھا وہ کھالیا کرتے تھے پھر دوپیر میں کھانا نہیں کھایا کرتے تھے شام کو کھانا کھایا کرتے تھے وہ لوگ بہت طاقتور تھے ایسے ہی کھاتے تھے ہماری تمہاری طرح نہیں بکریوں کی در ہے مو چلا رہا بکریوں کی در ہے مو چلا رہا پیٹ کر لیے موٹے موٹے اور شام کو شام کو ہو رہا تو کبھی الٹا تو کبھی سیدھا کبھی سیدھا پیٹ لیٹ لی نہیں دے رہا اور مو باز باز کا مو تو اتتہ برا ہو گیا وہ رکھ لے گا اتتہ گھٹکا گھول گئے اتنا گھٹکا کئی پڑیوں اس میں ملائے گا ایک وہ ملائے گا زہر اتتہ بڑا پھاڑ کے وہ ملائے گا اور ملائے گے پھونکے گا اس کو دمو رہے آپ پھونکے مو میں بھر کے اب چھٹکی مار مار کے پورا مو میں بھر لے گا آپ کو یہ کیا لے گا بورا گئے گا اب مو نہیں پھیل لیا اس کا دھوئے نکال لیا دھوئے مو کو کلیا بنا ہے بڑا بات بھی کر رہا تو توبت اتتا گندہ لگتا ہے اتتی باس آتی ہے مو سے مو کو کیا بنا گے رکھ دیا اس مو سے اللہ و رسول کا نام لو کلمہ پڑو سبحان اللہ الحمدللہ کہو اچھے لوگوں کا ذکر کر میٹھی میٹھی باتیں کرو حضرت ابو بکر ستیق اور حضرت عمر دونوں کام سے چلے گئے بی بیوں سے کہہ دیا شام کو کھانا کھا جائے گا بی 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 کام کرتی رہی کہ دوپیر سے مچھلی بنا لیں گے آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں مچھلی بن جائے گی حضرت ابو بکر ستیق کی بی بی بنا رہی ہے حضرت عمر کی بی بی در بنا رہی ہے حضرت عمر کی بی بی کا نام حضرت آتقہ تھا کیا نام تھا بولو آتقہ اب انہوں نے مچھلی کو دھویا دھونے کے بعد جب چولے پہ چڑھایا گھنٹوں ہو گئے گھنٹوں ہو گئے مچھلی گرم تک نہیں ہوئی چکر میں پڑ گئی کیا معاملہ شوہراتے ہوں گے وہ بھی حضرت عمر جائے سے شوہراتے ہوں گے مچھلی بننا ہی رہی ہے انہوں نے خوب تیل گرم کیا خوب تیل گرم کر گئے چلو تل لیتی ہوں اسی میں مچھلی کو چھوڑ دیا مچھلی پھر بھی گرم نہیں ہوئی اب تو چکر میں پڑ گئی یا اللہ اس مچھلی کو ہو کیا گیا نہ پک رہی ہے نہ گرم ہونے کا نام لے رہی ہے ادھر حضرت عمر صدیق کی بی بی پریشان شام ہو گئی دونوں نے سبزی الگ الگ بنا کے رکھ لیے مچھلی بنی نہیں کیا کرے شام ہو گئی حضرت عمر آئے ہاتھ دھوئے بی بی سے کھانے لگے کھانا لگاؤ شوق تھا کہ مچھلی کھائیں گا ٹھیک ہے لگاتی ہوں کھانا دسترخان لگایا کھانا لگایا تو سبزی آ رہی ہے دیکھ رہا ہے مچھلی نہیں آ رہی ہے مچھلی کھان گئی مچھلی کدھا رہے بولی کھائیے سرطاج حضرت عمر بولے کھاؤں گا اسے مچھلی لے کیا کہا مچھلی لے اسی سے کھانا ہے بولی سرطاج معاملہ کچھ الگ ہے کہا کیا الگ ہے کہا میں نے تو بہت پکایا دوپیر سے پکا رہی ہوں مگر ابھی تک وہ گرم تک نہیں ہوئی ہے کھانے ہاں کونسی ایسی مچھلی جو گرم نہیں ہوئی ہے یہ نہ کہو کہ تم نے پکایا نہیں ہے کہا میرے سرطاج صحیح کہہ رہی ہیں میں پکا دے پکا دے تھک گئی مگر گرم تک نہیں ہوئی حضرت عمر نے کہا لاؤ مجھے دو انہوں نے بھی تیل گرم کیا گھنٹوں پکا دے رہے جلا دے رہے مگر مچھلی گرم ہونے کا نام نہیں لیتی پکنا تو الاغ اب پریشان ہو گئے قسم کھا لیے بولے قسم ہے اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس مچھلی کا معاملہ سلج نہیں جائے گا یہ ہے کیا حضرت عمر دن بھر کے بھونکے ادھر قسم کھا لی اب پریشان کیا کریں مچھلی کنڈیاں میں رکھی رکھنے کے بعد چلے بی بی والی کہاں جا رہا ہے کہاں میں اپنے دوست کے پاس کیسی دوستی ہے میں اپنے دوست اپنے بھائی ابو بکر کے پاس جا رہا ہوں اگر اس کی پک گئی ہوگی تو اسی سے کھا لوں یہ مچھلی کا معاملہ حل کر کے ورنہ پھر انہی سے حل کروں گا چلتے چلے جا رہے ہیں اس وقت اندھیری رات اب تو گھر گھر لیٹے ہیں اتی بجلی اس وقت نہ لائٹ نہ بجلی کچھ بھی نہیں گھر میں ڈب بھی چراغ جلتے دے ادھر پیڑ ادھر جھاڑی جھکار کتنا اندھیرہ ہوگا چلتے چلے جا رہے ہیں اندھیرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں کافی دور پہنچے تو دیکھا ادھر سے بھی کوئی آ رہا انہوں نے پہچان لیا یہ چالتو ابو بکر صدیق کی ہے سلام کرتے السلام علیہ کا یا ابا بکر یا ابا بکر صدیق السلام علیہ کا جب اتنا کہا انہوں نے بھی جواب دیا اللہ اللہ دونوں بھائی حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں کنڈیا تھی وہ بولے بھائی تم تو کھانا کھا کر کے آئے ہوگے حضرت عمر نے پوچھا کھانا کھا کے آئے ہوگے کہا ہاں کھا کر کے آیا ہوں تو پھر کہا کھا ایسے کھا کر کے آئے ہو مچھلی کا کیا ہوا تو انہوں نے بھی اپنی کنڈیا آگے بڑھا دی بولے یہ رکھی ہے بولے اوہ لگ رہا ہے تمہاری بھی پکی نہیں کہا مچھلی تمہاری بھی نہیں کہا ہاں بھائی پتہ نہیں پکاتے پکاتے تھک گئے میں نے بھی پکایا مگر مچھلی بنی نہیں حضرت عمر بولے میں نے بھی خوب بنایا بولے اب کیا کریں بولے بھائی مجھے بڑی بھونک لگ رہی ہے اور میں نے تو قسم کھا لی مچھلی کا مسئلہ حل کرو دونوں دوست کہنے لگے چلو نبی کی چوکھٹ پر چلو سبحان اللہ ابو بکر صدیق بولے بھائی رات ہو رہی یہ اتنی رات آقا آرام فرما رہے ہوگے تکلیف دو گے کہاں نہیں تکلیف نہیں دیں گے اگر آقا جاگ رہے ہوں گے تو مسئلہ حل کر لیں گے سو رہے ہوں گے تو آقا کی چوکھٹ پر سو جائیں گے اس سے اچھی چوکھٹ کوئی ہے ہی نہیں سب کچھ ملتا ہے جو کچھ ملتا ہمیں نبی کی چوکھٹ سے ملتا ہے آلہ حضرت نے قلم اٹھایا اور اسی کو لکھا لا ورہ بالغرش جس کو جو ملا ان سے ملا سبحان اللہ ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ لا ورہ بالغرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورہ بالغرش جس کو جو ملا ان سے ملا اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی آلہ حضرت لکھتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کہ فورا اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب دونوں دوست چلے اللہ نے دیکھا اللہ کو علم ہے اس چیز کا کہاں دونوں دوست جا رہے ہیں میرے نبی آرام فرما رہے تھے آج سے دوستی ایسی کرنا لالچ نہیں ہونا چاہیے کسی کی بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ہونی چاہیے ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹیاں اس چیز کا خیال لکھنا اگر تم یہ سوچ لوگے نا کہ ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں تو آج کے بعد کوئی دوسرے کی بہن بیٹی کو ٹکے گا نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا دونوں چلتے چلے جا رہے ادھر اللہ نے ان دونوں کی دوستی کو دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو بھیج دیا کہا جاؤ میرے محبوب کو اٹھا لو میرے محبوب کو جگہ دو اور کہنا دونوں دوست آ رہے ہیں آپ کے غلام آ رہے ہیں پورا مچھلی کا واقعہ بتا دیا کہا ان کی مچھلی کا مسئلہ سلجا دینا میرے نبی دروازے پہ آکے کھڑے ہو گئے دونوں غلام آ رہے ہیں دونوں دوست آ رہے ہیں دونوں صحابی آ رہے ہیں جب دیکھا دور سے پرچھائیں دیکھ رہی ہیں یہاں آ رہے ہیں اللہ جیسے ہی ادھر آنا تھا میرے نبی انہیں دیکھ کے مسکر آ دیتے اور جب مسکر آئے تو دانتوں سے روشنی پھوٹنے لگی جیسے ہی دانتوں سے روشنی نکلی پورا راستہ روشن ہو گیا کیا ہوگا بولو پورا راستہ روشن ہو گیا اور جیسے ہی راستہ روشن ہوا دونوں چلنے لگے چلنے لگے نبی کے دست بوسی کی آمن نہ و صدق نہ کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان فدا کا امی و آبی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان میرے نبی نے فرمایا اندر آ جاؤ اور ابو بکر کو بٹھالا حضرت عمر کو بٹھالا میرے نبی ابو بکر سے پوچھنے لگے حضرت ابو بکر جواب دینے لگے لیکن مچھلی سے ہٹ کے باتیں ہو رہی تھی ادھر ابو بکر کا ابو بکر کی بات چیت ہو رہی ہے حضرت عمر کا بھونک کے مارے حالات آپ جان رہے ہوں گے کیا ہوں گے بار بار اپنے دوست کے کونی مارے اور ہاتھ پکڑیں مچھلی کے بارے میں پوچھو مچھلی کے بارے میں پوچھو جلدی مسئلہ حل کر لو تاکہ ہم کچھ تھوڑا بہت کھالیں اللہ سمدھ نہ میرے نبی دھیان دے رہے ہیں نہ ابو بکر دھیان دے رہے ہیں کیونکہ وہ دوستی تھی پیار تھا اللہ سمدھ جب کافی دیر ہو گئی میرے نبی نے میرے نبی نے ابو بکر سے کہا عمر کیا کہہ رہے ہیں کان میں کیا تمہارے خسر بزر کر رہے ہیں ذرا بولو ذرا بتاؤ کیا بات ہے حضرت عمر خود ہی بول پڑے کہنے لگے اے آقا یہ مچھلی کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ مچھلی نہ گرم ہوتی ہے نہ پکتی ہے تو میرے نبی نے کہا عمر تم نے بھی تو قسم کھالی ہے تمہیں قسم نہیں کھانی چاہیے تو آج بھونکے نہیں رہتے کہا ہاں آقا یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں نے قسم کھالی ہے اسی وجہ سے بھونکا ہوں میرے نبی نے فرمایا سنو ارے اس مچھلی کے بارے میں پوچھتے ہو یہ مچھلی اگر تمہاری پوری زندگی چولے پہ رکھ کر کے اگر تم اس پہ کے نیچے آگ چلاتے رو اور مچھلی پکاتے رو تب بھی تم اسے نہیں پکا پاؤگے اسے گرم تک نہیں کر پاؤگے کوئی فرشتے لگ جائیں تب بھی اسے نہیں پکا پائیں گے آقا ایسی کیا بات ہے آقا کیا معاملہ ہے تو نبی نے فرمایا سنو ارے مچھلی کا معاملہ یہ ہے یہ وہ مچھلی ہے جب پانی میں تیرا کرتی تھی تو یہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غصیت مسرکِ عالی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب کی بلا نعرے تکبیر نعرے رسالت یارو جب بھی نبی کا نام آئے درود پاک پڑھا کرو اس مو کو غلط استعمال مت کرنا کسی کی برائی مت کرنا یہ نکاح کی محفل ہے یہاں سے اچھی باتیں لے کر کے جانا فقی ابو اللہ اس فرماتے ہیں از ذکر علی زاکرین اگر کتاب پڑھو گے تو تمہیں مل جائے گا اگر کوئی شخص اس نیت سے نکاح کرے کہ سنتِ رسول عدا کروں گا سنتِ رسول عدا کر رہا ہوں اور نبی کی امت کو بڑھانے کی نیت سے نکاح کرے پھر اس کے بعد وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنی بی بی کے پاس جائے وظیفہِ زوجیت حقِ زوجیت عدا کرنے کے بعد جیسے ہی عدا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو اولاد کی بشارت دے دے مطلب اولاد کی امید ہو جائے جب وہ بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو فقی ابو اللحس فرماتے ہیں وہ بچہ دنیا میں آ کر کے جتنی سانسیں لے گا ہر ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ساٹھ سال کی عبادت کا ثوابتہ فرمائے گا ساٹھ سال کی عبادت کا ثوابتہ فرمائے گا تو نکاہ گر کیا کرو سنتِ رسول سمجھ کے اور نبی کی امت نبی کی امت بڑھانے کی نیت سے نکاہ کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے گا